مناسق قیمت میں مطلب سب سے کم قیمت میں آئل آپ کو ملے گا تو کیوں لینے آئے ہو باجہ سستہ مل رہا ہے 310 روپے میں یہ مارکٹ میں ملے گا لوگوں کو 310 روپے میں مارکٹ میں 380 روپے کا 390 روپے کا ملیکم ویورز تو جناب کیسے ہیں ہیلیس سے ہیں ٹھیک چاہ گئے تو بھائی جس طریقے کی مارا ماری چل رہی ہے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں تو ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں یہ سستی چیزیں دکھائیں گروسری کے آئیٹمز ہو گئے آئل جو بیسک میڈ ہے لوگوں کی لیکن کہ بہت زیادہ ضرورت ہے گھر میں ڈیلی بیسس میں یہ یوز ہوتے ہیں تو بھائی یہ پلک کے لیے ایک ایسی چیز دھون کے نکالی ہے سب سے پہلے میں ایڈریس دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ سٹی ڈاور اینڈ شاپنگ والل الجدید کے لاتے ہیں اور میرے پیچھے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں پھر یہ موسمی آتے ہیں ایڈریس بتانا ضروری تھا کہ آپ ایسیلی آگے لے لیں دیکھیں تو بھائی یہ ایڈریس ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ملتے ہیں گھر کے آئلز مطلب کوکنگ آئلز اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوکنگ آئلز مناسق قیمت میں مطلب سب سے کم قیمت میں آئل آپ کو ملے گا آجیں ایکسپلور کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کتنے میں کیا چیز مل رہی ہے تو بھائی آجائیں سر اتنا سستا اوہل کیسے بیج دیا اتنا سستا اکیل میں ہم جو خرید کے لاتے ہیں وہ لاتے ہیں کورنگی سے داریک کمپنی کمپنی سے لے کے ہم بیج دیں جو دکانگوالے ہیں وہ پہلے آپ کے ہورٹسیل میں جائیں گے ہورٹسیل سے خرید کے وہ اپنے ریٹوں سے چیزیں بڑھتی جلی گئی مطلب آپ نے ڈیریکٹ کر لیا ہم نے ڈیریکٹ کر لیا ہم داریک کمپنی سے اٹھا کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں دسکرپشن میں پن لوکیشن میں بھی موجود ہوگی تو آپ ہیجیلی پہنچ سکتے ہیں آجیں آئلز دکھاتے ہیں کس طریقے کے آئلز موجود ہیں یہ پکوان ہے سب سے پہلے بتائیں مطلب گھی بھی موجود ہوگا گھی بھی ہے آریتہ آئل بھی ہے اور پکوان ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں کیا چیز بتانے اور کتنے پیسوں میں سب سے کم سے کم سب سے کم سے کم نو سو ایمیل ہے پکوان گیا پائل ہے تین سو دس روپے نہیں آر تین سو دس روپے میں یہ مارکٹ میں ملے گا لوگوں کو تین سو دس روپے میں مارکٹ میں تین سو ایمیل کا تین سو نوز روپے کا نہیں کرو یار یہ تو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ہے یہ آپ نے جو دیئے یہ عریسہ کا نو سو ایمیل کا ہے یہ تین سو چالیس روپے کا ہے عریسہ تو بہت چل رہا ہے یہ تین سو دس والی کی ایکسپائری چیک کر آ سکتے ہیں آپ یہاں پیچھے کئی نہ کئی منشن ہوگی بلیک کل سا یہ پرنٹ پہ کریے گا گم آئیے گا سر اچھے تو ایکسپائری دکھانے کا مقصد یہ دو ہزار چوبیس لکھا ہو ہے مطلب یہ ایسی چیز بیچ رہی یہ دیکھیں بھائی ایسی چیز بیچ رہی ہیں کہ جن کی ایکسپائری ہے ایسا نہیں ہے کہ لو ایکسپائری پہ چیزیں بہت سستی ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نہیں یہ دیکھیں اس کی ایکسپائری یہاں ہے یہ دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس ایکسپائر ہے یہ بھی دو ہزار چوبیس ہے تو بھائی یہ چیزیں بے فکر ہو جائیں چیزیں بہت زبردس ہیں اچھا سر آئل کو ہو گیا اب یہ گھی ہے گھی آ گیا تو گھی کی بھی ایکسپائری چیک کرو زبردس اتنے کم پیسوں میں اگر یہ چیز ایسے مل رہی ہے یہ بھی تین سو اسی روپے تین سو اسی روپے بھائی ایک کلو تین سو اسی روپے کا یہ آئل مل جائے گا زبردس چینل سے اگر تھرو کوئی آئے گا تو کچھ آپ دسکاؤنٹ پر اگر کریں گے جیسے دس بیس روپے کا کچھ اگر کوئی کارٹن اٹھائے یا چیزیں اٹھائیں تو ہو جائے گا وہ ہم لوگ ایک پاؤس کی بیچے دس روپے رکھیں بے صحیح ہے اگر کارٹن بکتا ہے تو ہم پچاس روپے رکھیں صحیح ہے اگر کوئی ایک سے آ جاتا ہے تو ہم اپنے پیسے نہیں رکھیں گے جو ریٹیل سے ہم خرید کے لائے وہ ہم دے ٹھیک ہے بہرکوٹ بھائی لینے آئے ہو تو کیوں لینے آئے ہو باجہ سستہ مل رہا ہے تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹمرز لینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور ایزی لی ہے یہاں پہ چیزوں کی خریداری ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مناسب قیمت میں جگہوں سے نہیں آرہا جب ہی یہ چیزیں سستی ملیں کیونکہ لوگ یہ پوچھے ہیں سستہ کیوں ملڈا کیونکہ ان کے ایکسپائری کم ہوگی چیز اچھے نہیں ہوگی تو بھائی چیزیں بھی رکھا دیں ایکسپائری بھی رکھا دیں چیزیں بہت ہیں اور یہ ریگولر بیسز پہ ملتا ہے آپ ایزی لی کسی بھی شہر پہ جائیں گے تو آپ کو عدیشہ کتنی قیمت میں ملڈا ہے آپ کوٹ کر لیے گا ہماری ویڈیو میں کتنا ملڈا ہے تو ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں ان لوگوں کے لیے کیونکہ بھائی حالات بہت زیادہ ہیں ہم کوشش کر دیں ان چیزوں کو بنائیں تاکہ جو معاشی حال گناچی کا یا پورے پاکستان کا چل دائیں اس میں کم سے کم کچھ حصہ لے لیں اور کچھ چیزیں آپ کو ریلیو دے دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی ہے بھائی اللہ حافظ بھائی